سیالکور 19 مارچ کو ایسار ویلفیر فانڈیشن کی زیر انتظام پروگرام کا عینقات کیا گا جس میں سرجن ڈاکٹر جاوید اقبال نے کیا کہا جانیے یاسر علی کی اس ریپورٹ میں ان سب کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے جو غلطی ہم نے کی ہے تم نے وہ غلطی نہیں کرنی اپنے ویلیو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے میں نے سر ایک سٹڈی کی ابھی وہ جاری ہے تقریباً اٹھارہ سو بچوں سے میں نے پوچھا تم کس جیسا بننا چاہتے ہو اور یہ آٹھ سال سے کم عمر کے بچے کے آپ یقین کریں بچوں نے جو کہا وہ یہ کہا میں میسی کی طرح بننا چاہتا ہوں جو فٹبالر ہے کسی نے کہا میں آتف اسلم کی طرح بننا چاہتا ہوں کسی نے انڈیا کے اداروں کا نام لیا کسی نے نہیں کہا میں ابو بگر کی طرح بننا چاہتا ہوں کسی نے نہیں کہا میں حضرت علی کی طرح بننا چاہتا ہوں کسی نے نہیں کہا میں قائد عظم کی طرح بننا چاہتا ہوں کسی نے نہیں کہا میں عبدالستار عیدی کی طرح بننا چاہتا ہوں ایک بچی نے صرف کہا کہ میں حضرت فاطمہ کی طرح میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس کچھ بچی کا انٹریوی لیا چھوٹی سی بچی نے کہا میں پارک میں پھر رہی تھی میں نے کہا بیٹا تم کیا بننا چاہتی ہو کہتی میں حضرت فاطمہ کی طرح بننا چاہتا ہوں تو میرے دوستو ہم نے اپنے بچوں کے رول موڈل ہی غلط کر دیئے ہم نے اس لیے مجھے اور آپ کو بہت سیریسلی اس بات پر غور کرنا ہے میں آپ سے عرض کروں ساؤتھ افریقہ میں تتلیاں ختم ہو رہی ہیں لہٰذا تتلیوں کی نسل کو بچانا بڑا ضروری ہے اچھا پانڈا ختم ہو رہا ہے پانڈا کو بچانا بہت ضروری ہے انسان پانڈا اور تتلیاں نہیں ہیں انسان ختم نہیں ہو رہے انسان کا بچانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے وہ پانڈا نہیں ہے اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ رول موڈل نہیں دے سکتے تو مہرمانی کر کے بچے نہ پیدا کریں